السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آپ کا یہ سوال کہ اگر دوران سفر یا کہیں بھی اگر پانی میسر نہ ہو اور ملٹی بھی میسر نہ ہو تیمم کے لئے نہ وضو کا امکان ہے غسل کا امکان ہے اور نہ ہی تیمم کا امکان ہے تو ایسی صورت میں پلین وغیرہ میں تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے نماز کیسے پڑھے تو اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر پانی بھی میسر نہیں اور ملٹی بھی میسر نہیں تو ایسی صورت میں انسان یا پانی پر استعمال پر قادر نہیں مٹی کے استعمال پر بھی قادر نہیں مریض ہے پڑا ہوا ہے کوئی وضو کرانے والا نہیں کوئی تیمم کرانے والا نہیں کوئی تو اب کیا کرے وہ نماز کیسے پڑھے اسی صورت میں تو وہ بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَعْتُو جتنی استعات ہیں اتنا اللہ حضر رو لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ اُسَحَا اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کے وساعت ہے تو اگر اس کے وساعت میں ملٹی کا استعمال یا پانی کا استعمال نہیں ہے یا تو طاقت نہیں ہے یا یہ چیزیں محسر نہیں ہیں جیسے پلین میں تو کیا کرے اسی صورت میں کیا کرے نماز کیسے پڑھے تو وہ بغیر وضو کے بغیر تیمم کے نماز پڑھے پلین میں تو خیر پر فرش پر بھی ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے کوئی سی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی تیمم کا بھی امکان نہ ہو کسی طرح سے بھی تو پھر ایسی صورت میں وہ بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز ادا کرے گا ایسا جنسان توانتے اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ام الوین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی بخاری حدیث نمبر تین سو انتیس اور مسلم تین سو سنسل نمبر کی حدیث سے حیرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے آسمان رضی اللہ تعالی انہا سے ہار جو ہے آریت میں لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئی تھی جو ہے تو جو ہے وہ ہار جو ہے گر گیا کہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کیلئے لوگوں کو بھیجا تو وہ مل گیا ہار مل گیا اور جو کہتی ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا اور ابھی تک تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی فصلو تو ان لوگوں نے نماز پڑھ لی یعنی بغیر حضور کے نماز پڑھ لی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ تعالی نے آیتے تیمم نازل فرمائی تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نہدہ تعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جزاک اللہ خیرا اللہ تعالی تمہیں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے کہ ام الممنین آپ پر کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی حالات آپ کو پیش نہیں آئے جس کو آپ ناپسند کرتی ہوں مگر اللہ تعالی نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر پیدا کر دیا ہے یہ خیر ہو گیا کہ آپ کا ہر غائب ہوا لوگوں کو اسی جگہ ٹھہر نہ پڑا جہاں پانی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے آیتے تیمم نازل کر دی اور امت کو سہولت دے دی یہ بخاری و مسلم گروائے تھے اور یہی قصہ جو ہے تبرانی نے ابو عوانہ نے ذکر کیا ہے تبرانی حدیث نمبر ایک سو اکتیس اور ابو عوانہ آٹھ سو تہتر نمبر کے حدیث ہے یہ ام المناشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہنا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسید بن حضیر اور کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے ہار کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا جو ضائع ہو گیا تھا تو نماز کا وقت ہو گیا سراحہ تھے اس میں بغیر وضو کے لوگوں نے نماز پڑھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خنانے حاضر ہوئے تو شکایت کی اس کو بیان کیا کیا ہوا اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے عرصہ رضی اللہ تعالی انہاں کے حدیث کو روایت کرتے ہوئے جو عنوان قائم کیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ باب اذا لم یجد ماءن ولا ترابہ کہ جب انسان کو نہ پانی میسر ہو نہ مٹی میسر ہو تو نماز کیسے پڑھے نماز کیسے پڑھے یعنی اس قصے سے اور حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں کے اس واقعے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استضلال کیا ہے کہ بغیر عضو اور بغیر تعموں کے نماز پڑھے گا نماز معاف نہیں ہے نماز معاف نہیں ہے اس کو نماز پڑھنا ہے جو ہے کیونکہ اگر نماز پڑھنا ان کا جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں صحابہ کو کہ تم لوگوں نے بغیر عضو کے کیسے نماز پڑھ لی کیسے نماز پڑھ لی تمہیں جو ہے جانچہ جمہور محدثین اور اکثر جو ہے جمہور کی ہراہ ہے کہ اس کو نماز ایسی صورت میں پڑھنا ہوگا جو ہے بغیر جو ہے جس کو دونوں چیزیں محسر پانی محسر ہے نمیٹی محسر ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کو اس کے وقت سے تاخر نہیں کر سکتے اس کو پڑھنا ہے اس کے وقت سے ٹال نہیں سکتے اگر نماز کا وقت جانے کا خطرہ ہے تو وہ بغیر وضوع و بغیر تعموں کے نماز پڑھیں گے دیکھیں اس سلسلے میں تفصیل فتح الباری جل نمبر ایک صفحہ چار سو چالس اور اسی طریقے سے دیگر قیم وغیرہ نے بھی اس سلسلے نے تفصیل سے بیان کیا ہے دیکھئے تہذیب سنے بیداؤو جل نمبر ایک صفحہ ایک سے ایک سوٹھ کہ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اور ان پر عیادہ بھی لازم نہیں کہ دوبارہ پھر سے نماز کو پڑھیں جو ہے اور اسی طرح سلسلے میں المغنی لیبن قدامہ جل نمبر ایک صفحہ ایک سو ستاون نے بھی جو ہے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے امام شوکانی رحمہ اللہ لہنی لہتار جل نمبر ایک صفحہ تین سو سنتیس پر بھی بیان کیا ہے بہرحال وہ جو ہے بغیر وضو اور بغیر تحمل کے اسی صورت میں نماز ادا کر لیں گے اگر مٹی بھی محسر نہ ہو پانی بھی محسر نہ ہو اور نماز کے وقت کے چلے جانے کا خطرہ ہو وصل اللہ علیہ ربیہ محمد وعلیہ صحابیہ وسلم